سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ مو فینگ نے مو چین کو اس کی موم کا سپیچ الارٹ دیا تھا تاکہ اسے پریٹس کر کے وہ اسٹرونگ بن سکے مو چین نے گریٹ بودھا آرٹ کو کلٹریٹ کر کے اس کا بیس پار کر لیا تھا ایگزام کے دن مو چین لیٹ ہو گیا تھا اس لئے کنشان اس کی جگہ لیو یانگ سے فائٹ کر رہا تھا مگر لیو یانگ سب سے زیادہ اسٹرونگ تھا اور کنشان کو مارنے والا تھا لیکن مو چین نے ٹائم پر آ کر اسے بچا لیا تھا اور لیو یانگ کو فائٹ کے لیے چیلنس دے دیا تھا پھر اب ہم مو چین کو دیکھتے ہیں وہ کنشان سے کہتا ہے کہ تم ابھی ابھی اس ریچر مومنٹ لیول پر پہنچے ہو پھر بھی تم نے کافی اچھی فائٹ کی پر لیو یانگ تم سے کافی آگے ہے اس لئے اب اس فائٹ کو میں سمال لوں گا کنشان کہتا ہے کہ اس بار تم لیو یانگ سے فائٹ کر کے اسے آراؤ لیکن میں پرومس کرتا ہوں کہ اگلی بار میں خود اس سے فائٹ کر کے اسے آراؤں گا اب تم میں ہماری اسٹیک ایکڈمی کو ارتی سٹیج کے ٹوپ پر لے جانا ہوگا پہلا راؤنڈ لیو یانگ جیت جاتا ہے اس لئے وہ اسٹیک ایکڈمی کے اسٹرونڈنس اس کے لئے چیئر کرتے ہیں اگلی راؤنڈ مو چین اور لیو یانگ کے بیچ ہونے والا تھا تو اسٹیک ایکڈمی کے اسٹرونڈنس مو چین کے لئے چیئر کرنے لگتے ہیں لیو یانگ کہتا ہے کہ جب میں تمہیں آراؤں گا تو کیا سمجھ جائے گی کہ وہ ہمیشہ ایک بیوکوب کے ساتھ رہتی تھی مو چین کہتا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ تمہارے پاس مجھے آرانے کی طاقت نہیں ہے یہ کہہ کر وہ اپنی پار ایکٹریٹ کر لیتا ہے اس سے گصہ ہو کر لیو یانگ بھی اپنی پار ایکٹریٹ کر لیتا ہے ویشٹ ایکڈمی کا اسٹرونڈ کہتا ہے کہ مو چین ابھی سویچل مومنٹ لیول کے ارلی سٹیج پر ہے اور لیو یانگ میڈل سٹیج پر مجھے نہیں لگتا کہ مو چین اسوائٹ کو جیت پائے گا لیو موبائی ہونگ لنگ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے حساب سے کون اسوائٹ کو جیتنے والا ہے ہونگ لنگ کہتی ہے کہ وہ دونوں ہی سویچل مومنٹ لیول پر ہے اور ان دونوں کے ڈیٹ اپنے اپنے ریالم کے لیڈر ہیں تو ان دونوں کے سویچل آرٹ بھی ایک ہی لیول کے ہوں گے لیکن لیو یانگ سویچل مومنٹ لیول کے میڈل سٹیج پر پہنچ گیا ہے تو شاید مو چین کو اس سے فائٹ کرنے میں تھوڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے لیو یانگ اپنے میجگل فشٹ کو ایکٹریٹ کر کے مو چین پر اٹیک کرنے کیلئے آتا ہے پر اس کے اٹیک سے بچ جاتا ہے تو لیو یانگ اپنے میجگل پام سے اس پر اٹیک کرتا ہے پر مو چین اس کے اٹیک کو روک دیتا ہے جس وجہ سے دونوں دور ہو جاتے ہیں اس سے لیو یانگ کو بہت گسا آتا ہے اور وہ ہوا میں اڑ کر لگاتا ہے کک مار کر اس پر اٹیک کرتا ہے مو چین ادھو دبا کر اس کے اٹیک سے بچنے ہی کوش کر رہا تھا یہ دیکھ کر لیو موبائی ہسنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ مو چین لیو یانگ سے فائٹ بھی نہیں کر با رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس نے سویچر لینڈ کا کولیفیکیشن پاس کیسے کیا ہوگا یہ سچ میں بہت شرم کی بات ہے ہونگ لنگ کہتی ہے کہ کیا تم سویچر لینڈ کی بات کو لے کر ابھی بھی ناراج ہو پر تمہیں پریشان ہونے کی جورت نہیں ہے بھلے ہی تم سویچر لینڈ کے لیے سیلیکٹ نہیں ہوئے مگر تمہارا لیو ریالم ابھی بھی نورت سویچر تیریٹوری میں سب سے زیادہ اسٹرونگ ہے لیو موبائی کہتا ہے کہ اگر میں اس سویچر لینڈ کے لیے سیلیکٹ ہو گیا ہوتا تو تمہارا ریڈ ریالم ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہونگ لنگ کہتی ہے کہ ابھی سب ختم نہیں ہوا ہے تم اس کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہو ہمیں یہ باتیں چھوڑ کر لیو یانگ اور مو چین کی فائٹ پر دیان دینا چاہیے لیو یانگ اپنے میزگل فشٹ کو ایکٹیٹ کر کے اگریسیولی مو چین پر اٹیک کر رہا تھا پر مو چین اس کے اٹیک کا کوئی جاب نہیں دیتا اور بس اس کے اٹیک سے بستا رہتا ہے اسے دیکھ کر دین جیو کہتے ہیں کہ اس لڑکے کو دیکھ کر ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس نے سویچر لینڈ میں ٹریننگ کی ہے ماشٹر مو کہتے ہیں کہ مو چین کے آنکھیں بہت تیج ہیں اسی لئے اس سے پہلے سے ہی لیو یانگ کے اٹیک کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ کسی سے فائٹ کرتے ہوئے جرہ سا بھی نہیں گبراتا ماشٹر شی کہتے ہیں کہ تم صحیح کے رہے ہو پر مو چین کی سویچر لیو یانگ سے کافی کمجور ہے دیرے دیرے مو چین تھک جائے گا اور لیو یانگ کے اٹیک سے بچ نہیں پائے گا مو چین ایک بھی اٹیک نہیں کر رہا تھا اور بس ادھر ادھر بھاگ رہا تھا اس سے لیو یانگ کو بہت گسہ آتا ہے وہ اپنی پاہر بڑھا کر اس پر اٹیک کرنے کے لیے جاتا ہے مو چین اپنی دو فنگر سے اس پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے لیو یانگ کو چکر آنے لگتے ہیں اور اس کی بیک پر جلنے کی نشان ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر سب چونگ جاتے ہیں اور اسٹیک اینڈمی کے سٹوڈنٹس خوش ہوتے ہیں اس سے لیو یانگ کو بہت گسہ آتا ہے اور وہ لیو فیملی کی الٹیمیٹ سکیل فلیم پام کو ایکٹریٹ کر کے اس پر اٹیک کرتا ہے مو چین اسے روکنے ہی کوئش کرتا ہے پر اٹیک کی فورس کی وجہ سے وہ پیچھے ہو جاتا ہے لیو یانگ لگاتا ہے فلیم پام سے اس پر اٹیک کرتا رہتا ہے جس سے مو چین ارینہ کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے لیو یانگ اپنے جائنٹ فلیم پام کو ایکٹریٹ کرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر اسٹیک اینڈمی کے سٹوڈنٹس گھورا جاتے ہیں اور کیان مو چین کو ہار ماننے کے لیے کہتی ہے لیکن مو چین اس کی بات نہیں سنتا وہ سونستا ہے کہ ہم مجھے گریٹ بودھا آرٹ کا یوز کرنا ہی ہوگا وہ اپنے گریٹ بودھا آرٹ کو ایکٹریٹ کر لیتا ہے جس سے اس کی بوڈی پر کافی پاہر فل اور اگلو کرنے لگتا ہے اسے دیکھ کر سب چونگ جاتے ہیں کیونکہ مو چین سویچل مومنٹ لیول کے میڈلی سٹیج پر پہنچ گیا تھا اس سے اسٹیک اینڈمی کے سٹوڈنٹس بہت خوش ہوتے ہیں ہونگ لنگ کہتی ہے کہ سب دیکھ کر اب یہ بتانا مشکل ہے کہ اس فائٹ کو کون جیتے گا لیو یانگ کہتا ہے کہ بھلے ہی تم سویچل مومنٹ کے میڈل سٹیج پر پہنچ گئے ہو پر اب یہ فائٹ سویچل کیٹیگری کے سویچل آرٹ کی ہو گئی ہے اور میری فیملی کے سویچل آرٹ سے بہت زیادہ سٹونگ ہیں یہ کہہ کر وہ جائنٹ فلیم پام سے اس پر اٹیک کرتا ہے مو چین اپنے گریٹ بودھا آرٹ سے اسے روک نہیں کوئش کرتا ہے جس سے اسے کافی تکلیف ہوتی ہے مگر وہ اپنی پاور بڑھا کر فلیم پام کو ختم کر دیتا ہے اور تیجی سے لیو یانگ پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے لیو یانگ نیچے گھر جاتا ہے اور اس کے حالت خراب ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں لیو یانگ پھر سے فائٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے پر اس کے مو سے کھون آنے لگتا ہے اور وہ نیچے گھر جاتا ہے یہ دیکھ کر اسٹ ایکیڈمی کے سٹوڈینٹ مو چین کے لیے چیئر کرنے لگتے ہیں اور لیو یانگ کا مجاک اڑانے لگتے ہیں جس سے لیو یانگ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اسپیٹ ڈسٹرکشن بیٹ کو ایک ٹیٹ کر لیتا ہے اسے دیکھ کر لیو موبائی کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس بے اکوف کو ابھی اسپیٹ ڈسٹرکشن بیٹ کا یوز نہیں کرنا تھا کیونکہ ابھی یہاں دین اور دوسرے ماسٹر سے اسپیٹ ڈسٹرکشن بیٹ میں انرجی ایفزو ہونے لگتی ہے جسے دیکھ کر مو چین سوچتا ہے کہ اب بہت اشٹوئی سپیچول پاور کی وے وے مجھے کچھ بھی کر کے اسے بچنا ہوگا لیو یانگ اسے کہتا ہے کہ آج میں تمہیں جنہ نہیں چھوڑوں گا یہ سن کر ماسٹر مو اسے رکنے کے لیے کہتے ہیں لیکن لیو یانگ ان کی بات نہیں سنتا اور اسپیٹ ڈسٹرکشن بیٹ سے اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے مو چین بھی اپنی فائر فنگرز کو ایک ٹیٹ کر کے لیو یانگ کی طرح بڑھتا ہے اسے دیکھ کر لیو یانگ ڈر جاتا ہے اور ڈر کی وجہ سے اپنے آنکھیں بند کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے اسپیٹ ڈسٹرکشن بیٹ گر جاتا ہے اور مو چین اسے پکڑ لیتا ہے لیو یانگ اسے لینے کی کوشش کرتا ہے پر مو چین اس کی نیک پر فائر فنگرز لگا دیتا ہے تب ہی لیو مو بھائی اپنے ایرو سے اس پر اٹیک کرتا ہے پر مو چین اس سے بچ جاتا ہے لیو مو بھائی ارینہ میں آ کر کہہتا ہے کہ لیو یانگ بے حکوف ہے اور اس سے گلتی ہو گئی ہے اس لیے ہو بیٹ مجھے دے دو مو چین کہہتا ہے کہ لیو ریالم کا ینگ ماسٹر ہو کر اس بیٹ کا یوز کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا یہ سچ میں بہت شرم کی بات ہے لیو مو بھائی کہہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اس بیٹ کی وجہ سے لیو ریالم اور مو ریالم کے دوستی کو بگھارنا چاہو گے تب ہی ماشٹر مو عرینہ میں آ جاتے ہیں مو چین انہیں اسپیٹ دیشٹیکشن بیٹ دکھاتا ہے ماشٹر مو لیو یانگ سے کہتے ہیں کہ تمہار�ی اتنی عیرت کہ تم اسپیٹ دیشٹیکشن بیٹ کو ایکزام میں لے کر آ رہے ہو اسپیٹ دیشٹیکشن بیٹ کے بارے میں سن کر سارے اسٹوڈنٹس چونک جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سپیٹ ڈسٹیکشن بیٹ ایک پاہر فول سپیٹ ٹول ہے اور اگر یہ بلاشٹ ہو گیا تو سپیریچول رنگ لیول کے ماسٹر کو بری طرح گھائل کر سکتا ہے دین جیو بھی ارنا میں آ جاتے ہیں لیو موبائی ان سے کہتا ہے کہ لیو یانگ نہ سمجھے اس نے ایک گلتی کی ہے پر اچھی بات ہے کہ اس سے کسی کو نقصہ نہیں ہوا اس لیے اسے ماف کر دیجئے مو چین کہتا ہے کہ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ لیو یانگ کو سجاد دلانے کے لیے مجھے اس پیٹ ڈسٹیکشن بیٹ سے گائل ہونا پڑے گا لیو موبائی سب کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کرتا ہے اور مو چین سے معافی مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیو یانگ کی وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اس لیے اسے ماف کر دو مو چین کہتا ہے کہ بھلے میں گائل نہیں ہوا پر لیو یانگ نے نورتی سویچل ایک ایڈمی کے رولز کو توڑا ہے تو اس کے لیے اسے سجاد ملنی چاہیے دین جیو ماشٹرمو سے پوچھتے ہیں کہ رولز کے حساب سے ہمیں لیو یانگ کو کیا سجاد دینی چاہیے ماشٹرمو کہتے ہیں کہ رولز کے حساب سے لیو یانگ کو ہیون سٹیج کا کوالیفیکشن نہیں ملے گا ماشٹرشی کہتے ہیں کہ اس طرح تو لیو یانگ فائب گریٹ ایک ایڈمیس کے لیے مقابلہ نہیں کر بائے گا اور نورتی سویچل ایک ایڈمی میں بہت کم اسٹوڈینٹس ہیں جو فائب گریٹ ایک ایڈمیس کے لیے مقابلہ کر سکتے ہیں اگر ہم ایک اسٹوڈینٹ کو گوا دیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا اس کے علاوہ لیو یانگ کے ڈیٹ لیو ریالم کے لیڈر ہے ہم اتنی چھوٹی بات کے لیے نورتی سویچل تیریٹوری کے سب سے بڑے ریالم کو اپنا دشمن نہیں بنا سکتے ہیں ماشرمو کہتے ہیں کہ لیکن مو چین کے ڈیٹ بھی مو ریالم کے لیڈر ہے اگر ہم نے اس میٹر میں کچھ نہیں کیا تو وہ بھی گسا ہو سکتے ہیں دین جیو کہتے ہیں کہ نورتی سویچل ایک ایڈمی کا میٹر ہے تو ہمیں لیو ریالم اور مو ریالم کے بارے میں سوچنے کی جورت نہیں ہے دین جیو مو چین سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اس بارے میں کیا کہنا ہے مو چین کہتا ہے کہ لیو یانگ نے بے اکوفی کی پر اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا تو میں اس سپیٹ ڈسٹیکشن بیٹ کو لیو یانگ کی معافی کے طور پر رکھ لیتا ہوں لیو یانگ اس کے لیے تیار نہیں تھا اور بیٹ لینے کے لیے جانے لگتا ہے لیکن لیو موبائی اسے روگ لیتا ہے اور مو چین سے کہتا ہے کہ تمہیں سپیٹ ڈسٹیکشن بیٹ اتنا پسند ہے تو تم اسے رکھ سکتے ہو ہمیں اس سے کوئی پروبلم نہیں ہے مو چین سوچتا ہے کہ لیو موبائی لیو یانگ سے جہاں چلاک ہے اور اسے نپڑنا اتنا آسان نہیں ہے لیو یانگ سے کہتے ہیں کہ مو چین نے تمہیں معاف کر دیا ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی منمانی کر سکو اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو تمہیں بہت کڑی سجا دی جائے گی لیو یانگ ان کی باتیں سمجھ جاتا ہے لیو موبائی مو چین کے پاس جا کر اس سے آدھ ملاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب تم ہیون کے سٹوڈینٹ بننے والے ہو تو ہم دونوں ملتے رہیں گے لیو موبائی اس سے ہس کر باتیں کر رہا تھا پر اندر ہی اندر اسے مو چین پر بہت گسا رہا تھا اسٹ اکیڈمی کے سٹوڈینٹس مو چین کے لیے چیئر کرنے لگتے ہیں کہ ایکیور لیو یانگ سے فائر جیت گیا تھا مو چین سوچتا ہے کہ اب میں فائیو گریٹ اکیڈمی اس کے قریب پہنچ گیا ہوں اور مجھے اسپیچل لینڈ کی پروبلمز کو سول کرنا ہوگا دین جیو ایکزام کو انڈ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مو چین ٹینکنگ شان لیو یانگ اور اسپیچل مومنٹ لیول کے باقی اسٹوڈینٹس اوفیشلی ہیون پر پہنچ گئے ہیں پھر ہم نورت اسپیچل گراؤنڈ میں لیو ریالم کے میمبر کو کچھ گارڈز کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کا نام لیو سین مینگ تھا دوسرے گارڈز اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ اب بلڈ سلوٹر نورت اسپیچل گراؤنڈ میں ہی چھپا ہوا ہے یہ سن کر لیو سین گارڈز کے ساتھ بلڈ سلوٹر کو ڈونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی